پیرزادہ کے دلچسپ مقالمے کی تقریب کی شان بڑھا دی وزید اصلہ دیکھتے ہیں سپورٹ میں ماہر قانون سنا پیرزادہ انسانیت کا بڑا درد رکھتی ہے یہ بات ان کی کتاب دی روز ویتن کا مطالق کرنے والے بہ خوبی جان سکتے ہیں سنا پیرزادہ کی کتاب کی تعریفی تقریب لیورٹی بکسٹال حال میں منقلت کی گئی جہاں معروف دانشوی تذیعکار آغا مسود حسین کے ساتھ سنا پیرزادہ کا دلچسپ مقالمہ رہا اور سنا نے کتاب کے موضوع کے حوالے سے آگاہی فرام کی اس مقابلہ سنا پیرزادہ نے اپنے پیشے سے مختلف موضوع پر کتاب لکھنے کے سوال پر کہا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا مجھے شوق بچپن سے تھا لکھنے کا لیکن اس ٹیج پر جا کے یہ میری پہلی کتاب ہے اور یہ گوٹھک جانرہ جو ہے یہ انگلینڈ میں میں نے دس سال پڑھا ہے وہاں پہ جب میں اے لیولز پڑھ رہی تھی تو اس وقت میں نے یہ پڑھا تھا اور اس میں بہت سے ایسی کتاب ہیں جسے ڈریکلہ فرانکنسٹین ہے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوں گی یا موویز دیکھی ہوں گی تو بیسکلی وہ جانرہ ہے اور اس پہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس میں کوئی نیسیسیری ویمپائز یا ہورر اس طریقے کے ایلمنٹس کم ہیں سائیکولوجی پہ اور ہیومنسٹک ریٹس پہ زیادہ ایمفیسز ہے محسبان آغا مسود نے بھی سنا پیرزادہ کے کعوش کو سراہا ایک کتاب ہے روز ویدن اس کے اندر بہت اچھی چیز ہے مثال کے طور پر ایک تو میسٹریز ہے دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ہیومن ویلیوز ہے کہ انسان کس طرح دوسروں کو اپنے لیے وقف کرتا ہے کس طرح انسانیت ایک دوسرے سے قریب آکے ایک نئے حسن اور پھول کھلاتی ہے ایج کی ہے اور وکٹورین مورلیٹی جو ہے نا یہ محورہ استعمال ہوتا ہے جو آپ کسی سے اچھے اخلاق سے بولیں گے تو کہیں گے اچھا آپ وکٹورین مورلیٹی کے ایج میں رہ رہے ہیں تو یہ کتاب اس لحاظ سے میں سبتا ہوں بہتین کتاب ہے پاکستان میں اس موضوع پر کتاب نہیں لکھی گئی یہ پہلی کتاب ہے تقریب شعبہ عدب سے وابستہ شخصیات موجود تھی کیمرہ میں رانا عبید کے ساتھ حفظ انساری میٹرو